بسم اللہ الرحمن الرحیم مغریتہ نے کچھ سوچا پھر دیمے لہجے میں کہنے لگی بھائی پہلے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے سالاروں میں اب وہ کون ہے جس نے آج تک ہمارے لشکریوں ہمارے سالاروں اور ہمارے جنگجوں کو زیادہ نقصان پہنچایا الفانسو اور اس کی ملکہ لپیستہ اپنی بیٹی مغریتہ اور بیٹے پرگنزہ کی گفتگو کو بڑی خاموشی اور انہماک سے سن رہے تھے جب مغریتہ نے سوال کیا تب رگنزہ سے پہلی ہی الفانسو بول اٹھا مسلمانوں کے سالاروں میں سے سب سے زیادہ نقصان ہمیں ذکرہ بن ادریس نے پہنچایا اس نے نہ صرف انفرادی مقابل میں ہمارے کئی بہترین تیغذنوں اور جنگجوں کو اپنے سامنے پیچھاڑا ان کے سر قلم کیے بلکہ کئی مواقع پر وہ مسلمانوں کی کامیابی اور فتح مندی کا باعث بھی بنا اس میں کوئی شک نہیں جب سے افریقہ کا مسلمان حکمران یوسف بن تارفین ہماری سرزمینوں میں داخل ہوا ہے مسلمانوں کی کامیابی یوسف بن تارفین ہی کی وجہ سے ہے یوسف بن تارفین کے ساتھ اب تک ہمارے تین ٹکراؤ ہو چکے ہیں اور ان تینوں ٹکراؤں میں میں اپنے اندازوں کے مطابق کامیابی اور کامرانی کی وجہ سے یوسف بن تارفین ہی کو کہہ سکتا ہوں لیکن اس کے ساتھ کام کرنے والے اس کے سالاروں میں سے سب سے زیادہ کھرکردگی میرے خیال میں تین سالاروں کی رہی ہے ایک ذکرہ بن ادریس دوسرا داؤد بن عیشہ اور تیسرا یوسف بن تارفین کا بتیجہ سیر بن ابی بکر ہاں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان سرزمینوں میں یوسف بن تارفین کے آنے سے قبل ہمارے لئے سب سے زیادہ نقصان کا باعث ذکرہ بن ادریس ہی رہا وہ معتمیت کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہمیشہ ہماری کامیابی پر مٹی دول ہی برساتا رہا یہاں تا کہنے کے بعد الفانسو رکھا پھر اپنی بیٹی مغریتہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکے ہلکے تبسم میں کہنے لگا بیٹی جو سوال تم نے اپنے بائی برگنزہ سے کیا تھا اس کا جواب میں نے تمہیں دے دیا ہے اب میں نہیں جانتا کہ تمہارے اس سوال کا جواب تمہارے بائی کے ذہن میں کیا ہے اس موقع پر برگنزہ بھی مسکرایا پھر الفانسو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اے میرے باپ جو جواب میں دینا چاہتا تھا وہی آپ نے دے دیا ہے یقینہ ہمارے لئے سب سے زیادہ نقصان کا باعث ذکرہ بن عدریس ہی رہا ہے جواب میں مغریتہ کے چہرے پر عجیب سا تبسم نمودار ہوا کہنے لگی اگر مسلمان سالاروں میں سے سب سے زیادہ یہ ذکرہ بن عدریس ہی ہمارے لئے نقصان کا باعث رہا ہے تو پھر میں ذکرہ بن عدریس کو ہی اپنا حدف بناوں گی اور پھر دیکھئے گا میں کیسی تقدیلی کیسا انقلاب برپار کرتی ہوں اے میرے باپ جو کام ہمارے لشکر کے بڑے بڑے سالار بڑے بڑے سورما اور جنگزو نہیں کر سکے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں وہ کام میں اپنی خوبصورتی اور اپنے حسن کو کام ملاتی ہوئے بڑی آسانی سے کر گزروں گی الفانسو اور برگنزہ دونوں باپ بیٹے نے مغریتہ کے ان الفاظ کا کوئی ذواب نہ دیا خاموشی اختیار کی اور ان کی خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ وہ مغریتہ کے خیالات اور اس کے عزائم اور ارادوں سے متفق اور مطمئن ہے کچھ دیر تک خاموشی تاری رہی اس کے بعد الفانسو باری باری اپنی بیوی بیٹی اور بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا جو کچھ میری بیٹی مغریتہ نے کہا ہے اس سے تو میں کم از کم اتفاق کرتا ہوں اس لئے کہ مغریتہ عیسائی دنیا کے لئے بہت کچھ کر سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی خوبصورتی بڑے سے بڑے اجڑ بڑے سے بڑے متقی اور پرہزگار کو بھی اپنے سامنے جھکنے پر مجیبور کر سکتی ہے یہاں تک کہنے کے بعد الفانسو رکا اس موقع پر اس کا بیٹا برگنزا کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی الفانسو پھر بول اٹھا جو کچھ مغریتہ نے کہا ہے اس کے علاوہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کے تحت ہم اندلس میں نہ صرف مسلمانوں کو کمزور کر سکتے ہیں بلکہ آنے والے دور میں یوسف بن تاشوین اور اس کے سالے چالاروں کو بھی اپنے سامنے جھکنے کے لئے بے بس اور لاچار کر سکتے ہیں الفانسو کے ان الفاظ پر اس کی بیٹی مغریتہ اور برگنزا کے علاوہ ملکہ لپستہ کی آنکوں میں بھی چمک پیدا ہوئی تھی پھر الفانسو کا بیٹا برگنزا اسے مخاطب کر کے کہنے لگا بابا جو کچھ آپ نے کہا ہے میں اس سے متعلق کچھ نہیں سمجھا ذرا تفصیل سے کہیں دوسرا عمل کونسا ہے جس کے تحت عام اندلس میں اپنی کامیابی کو یقینی بناتی ہوئے مسلمانوں کی شکاس اور بربادی کا سبب بن سکتے ہیں برگنزا جب خاموش ہوا تب الفانسو کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا جو تجویز میں نے سوچی ہے وہ میرے جہن میں میری بیٹی کی گفتگو کے بعد ہی آئی ہے اور میں اس پر عمل کرنے کا ارادہ بھی کر چکا ہوں اس لئے میں تین چیزوں سے کام دوں گا ایک خوبصورتی دوسری مال و دولت کی چمک اور تیسری اپنے قاصدوں اپنی جاسوسوں کے ذریعے لوگ اور لالچ پیلانے کی طاقت و قوت یہاں تک کہنے کے بعد الفانسو رکا دوبارہ کچھ سوچا پھر کہنے لگا جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا لب لباب یہ ہے کہ مقام حکمرانوں کو امیر یوسف بن تارشبین کے خلاف کر دیا جائے غرناطا کا حکمران عبداللہ مالکہ کے حکمران تمیم کا بائی ہے ان دونوں کو مٹی ملے نہ کوئی مشکل کام نہیں المریہ کا حکمران معتصم بھی بکنے کے لئے تیار ہو جائے گا بطلی موس کا حاکم متوقع ہمارے ساتھ دینے میں زیادہ تاخیر سے کام نہیں لے گا تہاں باشبیلے کے حاکم معتمیت کو اپنا ہمنوا بنانے میں کچھ پرسہ لگے گا اس کے علاوہ مرسیہ کا حاکم ابن رشیق پہلے سے ہماری مٹی میں ہے اور اس کا نہ صرف ہم سے رابطہ و تعلق ہے بلکہ وہ ہماری ہر بات ماننے کے لئے تیار اور آمادہ بھی ہے میں آدھی کچھ تحائف انتہائی قیمتی اشیاں اور نقدی کی تیلیاں اپنے قاصدوں کے ہمراہ اندلس کے مختلف علاقوں کی طرف روانہ کروں گا جو وفد میں اندلس کے مقامی چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کی طرف بیجوں گا ان وفود میں حسین و خوبصورت لڑکیاں بھی شامل ہوں گی جہاں دولت کام کرے گی جہاں میرے بیجے ہوئے قاصد مغبری کا کام کرتے ہوئے مسلمانوں کے اندر غلط فہمی اور تضاد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے وہاں حسین و خوبصورت لڑکیاں بھی اندلس کے مقامی حاکموں اور یوسف بن تاشفین اور اس کے لشکریوں کے خلاف ایک بہت بڑا محاس کڑا کرنے کی کوشش کریں گے اور مجھے امید ہے کہ ایسا کر کے یقیناً ہم یوسف بن تاشفین کے مقابلے میں کامیاب رہیں گے اور اسے اندلس سے نکال باہر کریں گے یوسف بن تاشفین نے ابھی تک اسی جگہ قیام کر رکا ہے جہاں اس کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہوا تھا اور میں اپنی اس مہم کے ابتداء بھی آج ہی کرنے والا ہوں یہاں تک کہنے کے بعد الفانسو جبرو کا تب بے پناہ خوشی کا اظہار کر دی ہوئے مغریتہ بھول اٹھی بابا آپ نے میرے دل کے بات کہی ہے میں بھی ایسا ہی چاہتی ہوں میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ جو وفود آپ مختلف شہروں کی طرف اروانہ کریں گے اور ان میں خوبصورت لڑکیاں بھی شامل ہوں گی ان میں ایک اور کا اضافہ کر دیا جائے اور وہ میں خود ہوں گی مجھے بھی کسی وفت کے ساتھ روانہ کیا جائے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں مسلمانوں کے بڑے بڑے سالاروں کو اپنا حمنہ واب بنا کر آپ کی حق میں کرنے میں کامیاب رہوں مغریتہ کی اس کفتگو کے جواب میں الفانسو کے چہرے پر حلکا سا دبسم نمودار ہوا کہنے لگا بیٹی اگر تو ایسا ہی چاہتی ہے تو میں اس کے لئے رضا مند ہوں مگر تجھے یہ کام خفیہ طور پر کرنا ہوگا جن ساتھیوں کے ساتھ جائے گی میں انہیں بھی سمجھا دوں گا تو خود بھی رازداری برتنا اور کسی پر یہ ظاہر نہ کرنا کہ الفانسو کی بیٹی ہے یہ سب سے اچھی بات ہے کہ اندلس کے حکمرانوں اور ان کے سالاروں میں سے کوئی بھی تمہیں تمہارے چہرے سے نہیں پہچانتا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ تم دوسری لڑکیوں کی نسبت زیادہ بہتر انداز میں کام کر سکتی ہو میں چاہتا ہوں تمہیں اس وفت کے ساتھ بیجوں جس کو میں غرناطہ کی طرف روانہ کر رہا ہوں مغرطہ نے اسے اتفاق کیا تھا پھر سب اٹھ کڑے ہوئے اسی روز الفانسو حرکت میں آیا اپنی سلطنت سے اس نے خوبصورت لڑکیوں کو مگواہ بیجا دولت کے امبار بھی مگواہ لیے مختلف وفود مرتب کیے اور چند دن بعد ان وفود کو تک اسی جگہ قیام کر رکھا تھا جہاں الفانسو کے ساتھ اس کا ٹکڑاؤ قلعہ حسن اللیت کے پاس ہوا تھا یہاں قیام کے دوران ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا بات یہ تھی کہ یوسف بن تاجمین غرناطہ کے قاضی ابو جعفر کی بڑی عزت ان کا بڑا احترام کرتا تھا اس لئے کہ قاضی ابو جعفر نہ صرف متقی پرہزگار اور شرعہ کی سختی سے پابندی کرنے والے تھے بلکہ امتی مسلمہ کے بڑے ہمدرد اور مسلم قوم کے بڑے خیرخواہ تھے یوسف بن تاجمین مہا قیام کے دوران اکثر و بیشتر قاضی ابو جعفر کو اپنے خیمے میں بلاتا کبھی ان سے اندرس کے موجودہ چھوٹے چھوٹے حکمرانوں سے متعلق گفتگو کرتا اندرس کے مستقبل کے متعلق مشورہ کرتا کبھی ان سے دین کے موضوع پر باتیں کیا کرتا تھا یوسف بن تاجمین اس کا بیٹا سیر بن ابی وکر ذکریہ بن عدریز غیردر بن شبیب دعوت بن عیشہ زیدون بن مسلم اور کچھ دوسرے لوگ اس گفتگو کے موقع پر یوسف بن تاجمین اور قاضی ابو جعفر کے پاس ہوا کرتے تھے قاضی ابو جعفر غرناطہ کے رہنے والے تھے یوسف بن تاجمین کا یوں دن میں کئی بار اور رات کے کسی لمحے میں قاضی ابو جعفر اور دیگر سالاروں کو اپنے خیمے میں بلانا حاکم غرناطہ امیر عبداللہ کو گراں گزرنے لگا وہاں قیام کے دوران تو وہ قاضی ابو جعفر سے کچھ نہ کہہ سکے اس لئے کہ وہاں اگر وہ قاضی صاحب سے کچھ کہتا تو یوسف بن تاجمین کی ناراضگی مول لیتا اور غرناطہ کا حکمران ایسا کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا چند روز وہاں قیام کرنے کے بعد مختلف شہروں اور علاقوں کے حکمران یوسف بن تاجمین کے کہنے پر اپنے اپنے علاقوں کی طرف ہو لئے اور انہیں رخصت کرنے سے پہلے یوسف بن تاجمین نے انہیں تاقیت کی کہ اپنے علاقوں میں جا کر نہ صرف یہ کہ اپنے عوام اور اپنی ریاہ کی بہتری اور فلاہ کیلئے کام کریں بلکہ اپنے اپنے علاقوں میں نئے لشکری برتی کر کے ان کی تربیت کا کام کریں تاکہ آنے والے دور میں یوں ہی مو اٹھائے الفانسو ان پر چھڑ نہ دوڑے بلکہ وہ متحد ہو کر الفانسو کو اپنے علاقوں سے مار بگانے میں کامیاب رہیں چنانچہ یوسف بن تاجمین سے یہ نصیحت لے کر جب سب روانہ ہونے لگے تب روانگی سے پہلے جس وقت معتمیت کوج کرنے والا تھا یوسف بن تاجمین نے ذکرہ بن ادریس کو بلائیا ذکرہ بن ادریس جب امیر کے خدمت میں حاضر ہوا تب اس نے بڑی آجزی اور انکساری میں پوچھا امیر محترم جب کبھی بھی مجھے آپ اپنے پاس بلاتے ہیں تو میرے جسم میں خون پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے کہ میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے طلب کیا ہے جب آمی یوسف بن تاجمین مسکرائی کہنے لگا سن عزیز بیٹے تو متمد کے ساتھی اشبیلہ چلا جا میں یہ بھی جانتا ہوں اشبیلہ شہر میں تیرا کوئی رشتدار نہیں ہے نہ وہاں تیرے عزیز اقارب ہیں نہیں کوئی ایسا شخص ہے جس سے تیرا خاندانی رشتہ ہو تہم کچھ ہستیاں وہاں ایسی ہیں جو تمہیں اپنا سمجھتی ہیں بیٹا میرا اشارہ رواندہ اس کے باپ انیتش اس کی ماں اموسیہ کی طرف ہے بیٹے تیرے متعلق دعود بن عیشہ مجھے سب کچھ بتا چکا ہے اور میں جانتا ہوں تو اپنا کوئی راز دعود بن عیشہ سے نہیں چھپاتا میں چاہتا ہوں تو اشبیلہ واپس چلا جا اس لئے کہ اشبیلہ شہر سے باہر نکل کر روز وہ تیری راہ دیکھتا ہوگا بچے وہاں جا انیتش اور رواندہ کی ماں اموسیہ سے مل لیکن چند روز وہاں رہ کر واپس میرے لشکر میں آ جانا وہاں قیام کے دوران کوشش ہوگی کہ تمہاری اور رواندہ کی منگنی تائے ہو جائے اس طرح تمہارے درمیان ایک رشتہ پکا اور پختا ہو جائے گا اور اسی رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے تم جب اور جس وقت سا ہوگے اور رواندہ سے مل سکوگے اس لئے کہ جہاں تک مجھے بتایا کیا ہے رواندہ تمہیں اپنے زندگی کا ساتھی بنانے کا عظم کیے ہوئے ہیں بچے جہاں میری نگاہوں میں تمہاری حیثیت ایک بیٹے اور فرزند کی ہے وہاں رواندہ کی حیثیت میرے بیٹیوں کی اسی ہے اس کے ساتھی یوسف بن تاشفین نے اپنے بتیجے سیر بن ابی بکر کی طرف دیکھا شاید کچھ معاملہ پہلے سے تیہ ہو چکا تھا سیر بن ابی بکر نے نقدی کی ایک تیلی یوسف بن تاشفین کو تمائی وہ تیلی یوسف بن تاشفین نے ذکریہ بن ادریس کی طرف بڑھائی اور کہنے لگا نقدی کی ایک تیلی اپنے پاس رکھو جب تمہاری منگنی رواندہ کے ساتھ تیہ ہو تو اس میں سے رواندہ کو نوازنا اور جو لوگ جمع ہوں ان کی خاطر و مدارت کا سامان کرنا یہ بھی کوشش کرنا کہ اشبیلے شہر میں اپنے لئے کوئی حویلی خرید لو جس میں تم اپنی بیوی رواندہ کے ساتھ آنے والے دور میں باعزت اور خوشگوار زندگی بسر کر سکو اب تم معتمیت کے ساتھ اشبیلے روانہ ہو جاؤ لیکن جو کچھ میں نے کہا ہے اس کام کی تکمیل کے بعد جل لوٹ کر میرے پاس آنا اس لئے کہ میں بہت جل واپس افریقہ جانا چاہتا ہوں اور جانے سے پہلے میں تمہیں دعوت بن عیشہ اور اپنے بتیجے سیر بن عبیبکر سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کے ساتھی یوسف بن تاشفین ذکریہ بن عدریس کو گلے لگا کر ملا اور ذکریہ کے بعد سیر بن عبیبکر اور دعوت بن عیشہ بھی اسی انداز میں ذکریہ بن عدریس سے ملے پھر ذکریہ بن عدریس باہر نکلا اور اسی روز امہ تمیت کے ساتھ اشبیلے کی طرف روانہ ہو گیا تھا قاضی ابو جعفر کا یوسف بن تاشفین سے ملنا جلنا غرناطہ کے حکمران عبداللہ کو ناغبار گزرا تھا چنانچہ جس وقت سب حکمران اپنے اپنے علاقوں کو واپس ہو گئے تو عبداللہ بھی اپنے حصے کے لٹھ کر کو لے کر غرناطہ چلا گیا غرناطہ پہنچ کر عبداللہ نے ایک نہید ناپسندیدہ حرکت کی اس نے غرناطہ پہنچتے ہی قاضی ابو جعفر کو اپنے ہاں طلب کیا اپنے سامنے کڑا رکھ کر ان پر بغاوت کا الزام لگایا اور قاضی ابو جعفر سے یہ کہا کہ وہ یوسف بن تاشفین کے ساتھ زیادہ میل جول رکھ کر غرناطہ ہی نہیں بلکہ اندرس کے دوسرے مسلمان حکمرانوں کے خلاف سازج کر رہا ہے یہ الزام لگانے کے بعد غیر ذمہ دار امیر عبداللہ نے یہ حکم دیا کہ اس جرم میں قاضی ابو جعفر کو قتل کر دیا جائے جہاں تک قاضی ابو جعفر کا تعلق تھا تو وہ لوگوں میں بڑے ہر دل عزیز تھے متقی او پرحیزگار ہونے کی علاوہ اپنے دین سے محبت مذہب سے چاہت رکھنے کی بنا پر لوگوں کو ان سے ایک عقیدت تھی معرخین لکھتے ہیں کہ جب حاکم غرناطہ عبداللہ نے قاضی ابو جعفر پر بغاوت کا الزام لگاتے ہوئے ان کے قتل کا حکم دیا تب اس کی ماں آڑے آئی عبداللہ اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا تھا اور اس کی بات مانتا تھا اور اس کا بڑا مطیبی تھا اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ وہ ایسے نیک بزر کا خون بہانے سے باز رہے چنانچہ کافی دیر تک اپنی ماں کے سمجھانے کے بعد حاکم غرناطہ عبداللہ نے قاضی ابو جعفر کو قتل تو نہ کیا بلکہ اپنے قصر کے ایک کمرے میں ایک اسیر کے حصے سے قید کر دیا مورخین اس خادثے سے متعلق مزید لکھتے ہیں کہ قاضی ابو جعفر جب قصر میں قید کر دیے گئے تو ان کا یہ روزمارہ کا معامل تھا کہ صبح صویرے اندیرے میں اٹھتے نماز کی تیاری کرتے نماز پڑھنے کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کرتے وہ بڑے خوش الہان تھے آواز میں درد اور سوز تھا جب حاکم غرناطہ عبداللہ نے انہیں اپنے قصر میں قید کر دیا تب بھی قاضی ابو جعفر نے اپنے معاملات میں فرق نہ آنی دیا قیدی کی حیثیت سے بھی صبح مو اندیرے اٹھ کر نماز کی تیاری کرتے اس کے بعد بلند آواز میں قرآن مقدس کی تلاوت شروع کرتے مورخین لکھتے ہیں کہ جب وہ تلاوت کرتے تو حاکم غرناطہ عبداللہ کا پورا قصر گونجنے لگتا تھا ہر شخص ان کی تلاوت کو نحیر عدب سے سنتا کسی کے مو سے آواز تک نہ نکلتی کہ کہیں کوئی آواز سن کر قاضی صاحب خاموش نہ ہو جائیں اس طرح جہاں غرناطہ کے لوگ قاضی صاحب کے حق میں تھے وہاں قصر کے اندر جو عبداللہ کی عزیز و اقارب اور خدام وغیرہ کام کرتے تھے وہ بھی قاضی صاحب کے حق میں ہو گئے عبداللہ کے کان تک یہ بات پہنچی کہ خود اس کے اپنی عزیز و اقارب بھی قاضی ابو جعفر کی وجہ سے اس کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں تو بڑا پریشان ہوا اس موقع پر کچھ لوگوں نے اس سے مشورہ دیا کہ اگر قاضی ابو جعفر کو فوراں رہا نہ کیا گیا تو انقریب خدا کا غضب غرناطہ پر ٹھوٹے گا ان خالات کی خبر جب غرناطہ کے حکمران عبداللہ کی ماں کو ہوئی تو اس نے عبداللہ کو ڈرایا دمکھایا کبھی آجی سے بیٹے کو سمجھایا اور کہا کہ قاضی ابو جعفر جیسے عالم دین کو رہا کر دے اور ان پر سختی نہ کرے ورنہ وہ خدا کے کہل و غضب سے بچ نہ سکے گا چنانچہ اپنی ماں کے ڈرانے دمکانے پر عبداللہ نے قاضی ابو جعفر کو رہا کر دیا مگر اپنے کچھ کارندوں کو یہ حکم دیا کہ وہ قاضی ابو جعفر کی کڑی نگرانی کریں ان کے ہر قدم ہر فیل پر نگاہ رکھیں انہی دنوں قرناطہ شہر میں مومل نام کا ایک شخص رہتا تھا بڑا دیندار متقی پرہزگار تھا مسلم امہ کے لئے درد رکھنے والا تھا اسے بھی خبر ہو چکی تھی کہ حاکم غرناطہ عبداللہ نے قاضی ابو جعفر کے ساتھ زیادتی کی ہے یہ مومل حاکم غرناطہ عبداللہ کے باپ کے دور میں اس کے لئے ایسی خدمت انجام دے چکا تھا جس کی وجہ سے عبداللہ کا باپ بادیز مومل کی بڑی عزت اور احترام کرتا تھا چنانچہ مومل کو جب خبر ہوئی کہ عبداللہ نے قاضی ابو جعفر کو رہا تھکر دیا ہے لیکن ان پر پہرہ لگا دیا ہے اور ان کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کیلئے کہا گیا ہے تب اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا وہ خود بھی قاضی ابو جعفر کا بڑا عقیدت مند تھا چنانچہ ایک رات اس نے قاضی ابو جعفر کو غرناطہ سے باگ جانے میں مدد کی اور اس کی وجہ سے قاضی ابو جعفر غرناطہ سے نکل کر الکیا شہر کی طرف چلے گئے وہاں پہنچ کر قاضی ابو جعفر نے سب سے پہلا کام یہ کیا ایک خط یوسف بن تارشفین کے نام لکھا اس خط میں یوسف بن تارشفین کے پاس سے روانہ ہونے کے بعد جو کچھ غرناطہ میں ان پر بھی تھی اس کی تفصیل لکھی خاصی آجی سے یوسف بن تارشفین سے التجاہ کی کہ غرناطہ کے غیر ذمہ دار حکمران ہی نہیں اندرس کے دوسرے حکمران بھی اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر کے بیٹھ گئے ہیں یہ سب آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں رکھتے اور الفانسو کو جس وقت بھی موقع ملے یا کہ بادگرے ان کی نالائکیوں ان کی کمزوریوں سے فیدہ اٹھاتے ہوئے وہ نہ صرف ان علاقوں پر قبضہ کر لے گا بلکہ اندرس کے مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھ دے گا یوسف بن تارشفین کو خط لکھنے کے ساتھ ساتھ قاضی ابو جعفر نے اندرس کے قاضیوں اور فقیوں کو بھی خطوط لکے جو کچھ ان پر بھیتی تھی اس کی تفصیل کے ساتھ ساتھ ان سے ایک ایسا فتوہ بھی طلب کیا جس میں ملوک التوائفی کی نالائکیاں بلخصوص بادیس کے دونوں پوتوں یعنی حاکم غرناطہ عبداللہ اور مالکہ کے حاکم تمیم کی غیر ذمہ داریوں کا ذکر کیا اس لیے کہ تمیم اور عبداللہ دونوں بھائی ہی تھے چنانچہ قاضی ابو جعفر کے یہ خطوط جب مختلف علاقوں کے قاضیوں اور فقیوں کے پاس پہنچے اور انہیں یہ خبر ہوئی کہ بادیس کے بڑے پوتے حاکم غرناطہ عبداللہ نے قاضی ابو جعفر کے ساتھ نیحد برا سلوک کیا ہے تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے خطوط یوسف بن تاشفین کو لکھے جس میں یوسف بن تاشفین سے استعداہ کی گئی تھی کہ یوسف بن تاشفین کا فرض ہے کہ ایسے حکمرانوں کی خلاف حرکت میں آئے جو ہمارے محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشرا کے خلاف کام کرتے ہیں ان علاقوں کے مختلف قاضیوں اور فقیوں نے یوسف بن تاشفین کو لکھے جانے والے خطوط میں یہ بھی تحریر کیا کہ اندلس کے مختلف حاکموں نے اپنی ریائے پر غیر اسلامی ٹیکس آئید کر رکھے ہیں انہیں بھی منسوخ کرایا جائے یوں غرناطہ کے قاضی ابو جعفر غرناطہ سے نکل کر الکیہ شہر میں پرسکون دن گزارنے لگے تھے اشبیلے شہر میں ایک روز رواندہ اپنے باپ انیتش اور ماں اموسیہ کے ساتھ دیوان خانے میں بیٹھیں بات کر رہی تھی موضوع یہی تا کہ الفانسو کے ساتھ یوسف بن تاشفین کی جنگ ختم ہو چکی ہے اور اب شاید ذکرہ بن ادریس اشبیلے شہر کا روخ کریں ابھی اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی جوابیں انیتش اپنی جگہ پر اٹھا اور کہنے لگا میں دیکھتا ہوں کون ہے رواندہ فوراں اٹھی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ نشیس پر بٹا دیا باپ سے کہنے لگی بابا آپ بیٹھیں میں پوچھتی ہوں کہ دستک دینے والا کون ہے میں دروازہ نہیں کھولوں گی ویسے ہی پوچھوں گی اگر کوئی اجنبی ہوا تو آپ کو بلالوں گی انیتش مطمئن ہو گیا تھا چنانچہ رواندہ دیوان خانے سے نکلی تیز تیز چلتی ہوئی صدر دروازے کے قریب گئی دروازے کے ساتھ مو لگا کر دیمی خلقی سی آواز میں اس نے پوچھا کون ہے رواندہ کی اس استفسار کے جواب میں باہر سے مسکراتی ہوئی آواز آئی دروازہ تو کھولو پھر بتاؤں گا کہ میں کون ہوں رواندہ آواز کو پہچان گئی جو ذکریہ بن ادریس کی تھی چنانچہ اس آواز کو سن کر رواندہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی آنکوں میں چمک لبوں پر مسکرہت بکر گئی تھی ایک دم اس نے دروازہ کھول دیا سامنے ذکریہ بن ادریس اپنے گوڑے کی باک پکڑے کڑا تھا قبل اس کے کہ رواندہ اپنے جذبات اپنے احساسات کا اظہار کرتی انیتش اور اموسیہ بھی دیوان خانہ سے نکل کر برامدے میں آ گئے تھے رواندہ نے اپنی بے پناہ خوشی پر قابو پایا کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ مسکراتے ہوئے ذکریہ بن ادریس بول اٹھا اب تم دروازے کی بیچ میں ہکڑی رہو گی یا مجھے اندر آنے کیلئے بھی کہو گی ایسا لگتا ہے کہ تم مجھے باہر ہی کڑا کرنا چاہتی ہو ذکریہ بن ادریس کے ان الفاظ پر رواندہ چھونک سی پڑی تھی ایک دم ایک طرف ہو گئی ذکریہ بن ادریس حویلے میں داخل ہوا اسے دیکھتے ہی اموسیہ اور انیتش بھی اس کی طرف لپکے دونوں نے ذکریہ بن ادریس کو پیار کیا اس موقع پر انیتش نے اس کے گوڑے کی باگ پکڑ کر اسٹبل کی طرف لے جانا چاہا لیکن ذکریہ بن ادریس نے اسے اپنے گوڑے کی باگ نہیں دی بلکہ سنجیدگی میں کہنے لگا کیا آپ ایسا کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کیا یہ عمل میرے لئے باعث شرمندگی نہ ہوگا کہ میں یہاں کڑا رہوں اور آپ میرے گوڑے کی باگ پکڑ کر اسٹبل کی طرف لے جائیں کم از کم میں آپ کو ایسا کرنے نہیں دوں گا ذکریہ بن ادریس کی یہ الفاظ سن کر اموسیہ اور رواندہ دونوں ماں بیٹی خوشی کا اظہار کر رہی تھی اس موقع پر رواندہ آگے بڑی جب اس نے بھی ذکریہ بن ادریس سے اس کے گوڑے کی باگ لینا چاہی تب ذکریہ بن ادریس نے پہلی نفی میں گردن ہلائی پھر کہنے لگا رواندہ یہ تمہارا کام بھی نہیں ہے میں اس خویلی کے محل وقوع سے واقف ہوں میں خود گوڑے کو اسٹبل میں بانتا ہوں چنانچہ انیترش اور اموسیہ وہیں کھڑے رہے ذکریہ بن ادریس اپنے گوڑے کی باگ پکڑے جب اسٹبل کی طرف گیا تو رواندہ بھی اس کے ساتھ ہو لی تھی جو ہی ذکریہ بن ادریس وہاں گوڑے کو باندھنے لگا رواندہ فوراں جلدی جلدی حرکت میں آئی نیچے جھک کر اس نے گوڑے کی زین کا بند کولا جس وقت وہ زین اتار کر اسٹبل میں ایک اونچی جگہ رکھ رہی تھی ذکریہ بن ادریس نے تھیج نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی ہوئے پوچھا کیا تمہارے لئے ایسا کرنا ضروری اور لازم تھا رواندہ نے زین وہاں رکھنے کے بعد پلٹ کر ذکریہ بن ادریس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگی ہاں میرے لئے ایسا کرنا ضروری اور لازم تھا اس لئے کہ میرا آپ سے ایک تعلق ایک رشتہ ہے اور اس رشتے کے تحت آپ کا کام کرنا میرا فرض ہے ذکریہ بن ادریس مسکرائی اور کہنے لگا اچھا یہ بات ہے تو زین کے ساتھ جو میری دو خرجینیں ہیں وہ بھی اتار لو اتنی دیر تک ذکریہ بن ادریس گوڑے کا دہانہ اتارنے لگا تھا اس کے بعد سارے لوگ دیوان خانے میں جا کر بیٹھ گئے تھے ذکریہ بن ادریس نے اپنی خرجین کے اندر ہاتھ ڈال کر نگدی کی ایک تعلی نکالی اور وہ تعلی اس نے انیتش کی گود میں رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا بابا یہ نگدی کے تعلی رکھئے یہی وہ تعلی ہے جو مجھے عیسو بن تارشفین نے دی تھی اپنی قریب اور گرد نواح میں کسی حویلی پر نظر رکھئے گا اور جو بکھنے والی ہو اسے خرید لیجئے گا جواب میں انیتش غور اور کسی قدر جواب طلب انداز میں ذکریہ بن ادریس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا بیٹھے نگدی کی تعلی تم اپنے پاس میں حفوظ رکھو حویلی خریدنے کی کیا ضرورت ہے بیٹھے جس حویلی میں اس وقت ہم بیٹے ہیں یہ رواندہ ہی کے نام ہے بیٹے اب ہم دونوں میاں بیوی رواندہ اور تم میں کوئی فرق نہیں کرتے لہٰذا جو چیز رواندہ کی ملکیت ہے وہ تمہاری ملکیت بھی ہے اس لیے کہ جب تم دونوں کے درمیان رشتہ تے ہو جائے گا تو رواندہ بجاتے خود تمہاری ملکیت ہو جائے گی بیٹے میں سمجھتا ہوں یہاں تک کہتے کہتے انیتش کو رک جانا پڑا اس لیے کہ بیچ میں ذکرہ بن عدریس بول پڑا اور کہنے لگا بابا یہ جو نفتی اس تیلی میں ہے اسے ایک چوڑ دو حویلیاں خریدی جا سکتی ہیں بابا حویلی کا خریدنا ضروری ہے اور حویلی اپنے آس پاس ہی خریدیے گا بابا میری اور رواندہ کی جب شادی ہو تو شادی کے بعد رواندہ اپنی حویلی میں منتقل ہوگی جب میری اور اس کی شادی ہو تو لوگ کم از کم یہ نہ کہیں کہ رواندہ کی شادی جیس شخص سے ہوئی ہے اس کے پاس تو رہنے کے لیے حویلی تو دور چپر تک نہیں ہے بابا میں ایسا نہیں چاہتا اس لیے کہ اگر ایسا ہوگا تو رواندہ قصر نفسی کا شکار ہوگی اور میں کم از کم رواندہ کو قصر نفسی کا شکار نہیں ہونے دوں گا اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آپ کی حویلی ہے وہ بھی رواندہ کی ہے لیکن اس کی علاوہ کوئی ایسی بھی حویلی ہونی چاہیے جس سے متعلق رواندہ کہہ سکے کہ یہ حویلی میرے شہر کی ہے اس طرح یہاں کی لوگوں ہی نہیں جاننے والوں کے نگاہوں میں بھی رواندہ کی عزت اور اس کا احترام بڑھے گا ذکرہ بن ادریس جب خاموش ہوا تب رواندہ نے کچھ سوچا پھر کہنے لگی جتنے دن بھی اپنی اشبیلے میں قیام کرنا ہے اب آپ سرائے میں اپنا قیام نہیں رکھیں گے آپ کی آمد سے پہلے جنگوں کے علاوہ آپ کی ذات سے متعلق ہی گفتگو کر رہی تھی چند دن پہلے بھی اس موضوع پر گر میں گفتگو ہوئی تھی اور اس گفتگو کے نتیجے میں حویلی کے اندر ایک کمرہ آپ کی رہیش کے لئے مختص کر دیا گیا تھا لہٰذا آپ سرائے میں نہیں اس حویلی کے اسی کمرے میں قیام کریں گے جو آپ کیلئے مختص ہے جواب میں ذکرہ بن ادریس کہنے لگا جیسا تم چاہوگی رواندہ ویسا ہی ہوگا ذکرہ بن ادریس کا جواب سن کر رواندہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی وہ اٹھی اور کہنے لگی آپ کو بھوک لگی ہوگی میں کانا تیار کرتی ہوں اس پر اموسیہ بھی اپنی جگہ پر اٹھ کڑی ہوئی کہنے لگی بیٹی تم یہی بیٹھو یہاں پر ذکرہ کے پاس بیٹھ کر باتیں کروں کانا میں تیار کر لیتی ہوں جواب میں رواندہ نے نفی میں گردن ہلائی اپنی ماں کا بازو پکڑ کر اس نے دوبارہ نشید پر بٹھایا پھر کھانا تیار کرنے کے لیے وہ دیوان خانے سے نکل گئی تھی دوسرے روز رہر کے کچھ معاززین اور ہمسائیوں کی موجودگی میں ذکرہ بن ادریس اور رواندہ کی باقیدہ منگنی ہی نہیں بلکہ نکاح کا بھی احتمام کر دیا گیا تھا فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ ذکرہ بن ادریس کے لیے نئی حویلی خریدنے کے بعد دونوں کی شادی کر کے نئی حویلی منتقل کر دیا جائے گا اس طرح اس منگنی اور نکاح کے تین دن بعد ذکرہ بن ادریس واپس یوسف بن تاشبین کے لشکر کی طرف چلا گیا تھا دوسرے روز رہی